ہمیں ہم آئے ہے تو جی نہ ہی پڑے تو دوستو آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم اسی بات پر چرچہ کریں گے کہ کون تھی نرگیس اور کیا تھا ان کا واسطیق دھرم بتائیں گے کہ ان کی آستہ کس دھرم سے تھی اور نہرو گاندھی پریوار سے کیا تعلق تھا نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایبرگرین ہندی سینیما آج کی ہماری اس نئی ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے ہندی سینیما کی صداواہر رہی اب ہنیتری نرگیس دت کا جنم کولکاتا میں ایک جون 1939 کو ہوا تھا نرگیس کی ماتا ایک نرتیانگنی گائی کا اور پروڈیوسر رہ چکی تھی کہتے ہیں کہ ان کی ماں الہاباد کے ایک برامہر پریوار میں جنمی تھی انہیں ناشنے گانے کا سوق تھا اور ان کا اپہرن کسی ناشنے گانے والے نے کر لیا تھا اور ان کی شادی ایک ہرمونیا بجانے والے مسلم کے ساتھ کر دی گئی جس کا نام تھا میازان حالانکہ یہ صرف نام کی شادی تھی انہیں بن بیائی پتنی کے روپ میں ایک وکیل کے پاس رکھ دیا گیا تھا جو کی ایک ہندو تھا ان سے ایک بیٹی ہوئی جس کا نام انہوں نے رکھا بیبی رانی ان کی ماں نے بیبی رانی کو بالکلہ گار کے روپ میں فلموں میں اتار دیا جو کی ان کو فلمی نام ملا بیبی نرگیس اور بیبی نرگیس کو چودہ سال کی عمر میں لیڈ رول میں اتارا گیا ان کے ہیرو تھے موٹی لال فلم سوپر ہٹ رہی اور اس کے بعد درشکوں پر نرگیس کا زادو ایسا سر چڑھ کر بولنے لگا کیونکی جھولی میں لگاتار ایک کے بعد ایک فلمیں آتی رہی جو کی ہٹ ثابت ہوتی رہی فلم میلا اور انوکھا پیار میں ان کی جوڑی دلیپ کمار کے ساتھ بنی جبکہ فلم آگ میں راج کپور کے ساتھ دکھی سن انیس سو انچاس میں محبوب خان نے ایک فلم بنائی جس میں نرگیس کو لیا گیا تھا اور اسے فلم میں ہیرو دو تھے راج کپور اور دلیپ کمار نرگیس کو راج کپور کی پتنی کا لیڈ رول نبھانا تھا اور وہیں ان کا عشق تھا دلیپ کمار کے ساتھ اور یہ فلم اعتحاسی طور پر سوپر ڈوپر ہٹ ثابت ہوئی اس فلم کا نام تھا اندازہ اور اس فلم نے کامال کے سارے ریکارڈ توڑ دی راج کپور کو بھی اب تک اس سے بڑی فلم نہیں ملی تھی اس کے بعد راج کپور نے نرگیس کے ساتھ ایک اور فلم بنائے جس کا نام تھا برسات اور یہ بھی سوپر ڈوپر ہٹ رہی اس کے بعد تو راج کپور ان کے پیچھے پاگل ہو گئے اور پھر سے نرگیس کے ساتھ فلم آمارہ بنائی کیونکہ صرف بارت میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں ہٹ ثابت ہوئی اور اس فلم سے نرگیس کا بورڈ گردار آیا دنیا کے سامنے اور دنیا بھر میں وہ فیمس ہو گئی اس کے بعد راج کپور اور نرگیس دت نے مل کر درزنو فلم میں کر ڈالی کہتے ہیں کہ ان دنوں میں یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب بھی آ گئے تھے لیکن راج کپور اپنی پتنی کرشنہ کو چھوڑ کر ان کے ساتھ شادی کرنے کے پکش میں نہیں تھے اور نرگیس کو دوسری پتنی بن کر رہنا منظور نہیں تھا پھر آئے فلم مدر انڈیا یا فلم نرگیس کے لیے یادگار فلم بن گئی یا فلم کو ایسے ایسے آوارڈز ملے جو کہ اس وقت میں بہت بڑے مانے جاتے تھے اس فلم میں انہیں فلم کے لیے تو آوارڈ ملے ہی ان کی نیز زندگی کے لیے بھی ایک آوارڈ ملا ان کے جیون ساتھی کے روپ میں سنیل دت ملے کہا جاتا ہے کہ سیٹ پر بہت بری طریقے سے آگ لگ گئی تھی جس میں نرگیس فس گئی تھی اور کٹے کٹے سنیل دت نے اپنی جان پر کھیل کر نرگیس کی جان بچائی اسے سمائے نرگیس نے اپنا دل دے دیا تھا سنیل دت کو انہوں نے اپنے جیون ساتھی کے روپ میں انہیں چن لیا تھا نرگیس نے کہا کہ پرانی نرگیس کی موت ہو چکی ہے اور نئی نرگیس کا ظلم ہوا ہے اور اسی دن سے نرگیس سنیل دت کو اپنا جیون ساتھی ماننے لگی تھی حالانکہ سنیل دت نے اس بات سے انکار کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ نرگیس نے ان کی بہن کی بہت اچھی طریقے سے علاج کروایا تھا جس کی وجہ سے انہیں لگا کہ نرگیس ان کے پریوار کا خیال اچھی طریقے سے رکھ سکتی ہیں شادی کے بعد انہوں نے فلموں میں کام کرنا بند کر دیا اور وہ اپنے پریوار پر دھیان دینے لگی وہ دس سال کے بعد اپنے بھائی کے کہنے پر فلم رات اور دن میں کام کیا اس میں نرگیس کو راشتی پورسکار دیا گیا تھا یہ پہلا موقع تھا جب کسی مہلا ادھاکارہ کو یہ پورسکار ملا تھا نرگیس کو اپنے فلم کریئر میں بہت مان سممان ملا پہلی ابنیتری تھی جنہیں پد سے سممانت کیا گیا تھا اور وہ راجصبہ کی صدی سے بھی بنی تھی پردھان منتری اندرہ گاندھی سے ان کا کافی لگاؤ تھا اندرہ گاندھی کے اتنی قریب تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ ان کا خون کا رشتہ ہے حالانکہ کہا جاتا ہے کہ لمبے سمیں سے ان کی دھرم کو لے کر بات چیز چل رہی تھی نرگیس کا دھرم کیا ہے پورتھ اسٹریز کا کینسر کے بارے میں جب نرگیس کے بارے میں پتا چلا تو انہیں امریکہ کے اسپتال لے جائے گیا جب وہاں کے ڈاکٹروں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیئے تو انہیں واپس لائے گیا اور وہ اپنے بیٹے سنجدت سے بے حد لگاؤ رکھتی تھی سنجدت چاہتے تھے کہ ان کی پہلی فلم آئے تو ان کی ماں کے ساتھ رہے لیکن ایسا نہیں ہو پایا قدرت کو دو گشور ہی منجور تھا فلم کے ریلیز ہونے سے تھوڑے سمیں پہلے تین مئی کو ان کی موت ہو گئی اور انہیں مسلم ریتی ریواز سے رفنایا گیا اب سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ سنجدت کی ایسی کیا مضبوری تھی کہ ہندو ہونے کے باوجود بھی ہندو ریتی ریواز سے ان کا انتیم سنسکار نہیں کر سکے میڈیا ریپورٹس کی ماں نے تو کہا جاتا ہے کہ نرگس کے بارے میں نرگس نے ایک بار سنجدت سے کہا تھا کہ مجھے آگ سے ڈر لگتا ہے اور میری ماں کے پاس ہی مجھے دفن کر دینا انہوں نے اپنی پتنی کا سممان کرتے ہوئے ان کا کہنا مانا جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نرگس کے بھائیوں نے دباؤ بنایا تھا کیونکہ وہ مسلم تھے اور ان کا کہنا تھا کہ انہیں دفن آیا جائے اور وہ فوج کی پلٹن لے کر آ گئے تھے جس کی وجہ سے انہیں ایسا کرنا پڑا بہرحال دوستو نرگس کی موت ایک رہہ سے بن کر رہے گئی ہے کیونکہ نرگس کے ساتھ ہی دفن ہو گئی سب دوستو آپ کیا کہنا چاہیں گے نرگس کے بارے میں ان کی ایکٹنگ کیسی لگتی ہے آپ کو وہ کیسی لگتی ہے آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے پتا ہے ساتھ ہی تمام اور خبروں کو پانے کے لیے آپ ہمارے چینل سے جھوڑے رہے ہیں اور اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں